شارجہ میں 42 سالانہ انٹرنیشنل بک فیسٹیول کامیابی کے ساتھ جاری ہے یکب نومبر سے شروع ہونے والے دنیا کے سب سے بڑے کتابی میلے کے تیسرے روز بھی کارین کا مختلف سٹرالز پر رش رہا پاکستانی سٹرالز بھی عوام کی توجہ کا مرکز بنے رہے دنیا کا سب سے بڑا کتابی میلہ شارجہ انٹرنیشنل بک فیر کا چوتھا روز کارین کا رش بھر قرار بک فیر میں مختلف عدوی ایونٹس کا انقاط بھی جاری ہے جن میں بک فیر میں شریک ہونے والے کارین غیر معمولی دلچسپی دکھا رہے ہیں 12 نومبر تک جاری رہنے والی اس بک فیر کا افتداء شارجہ کے حکمران شیخ ڈاکٹر سلطان القاسمی نے کیا شارجہ کتاب میلے میں ایک سو آنٹ موالک سے زائد کمپنیز اور پابلیشرز شریک ہیں اور انہوں نے اپنے سٹرالز لگا رکھی ہیں پاکستانی کمپنی کے سٹرالز پر بھی لوگوں کو رش موجود ہے جہاں پر قرآن پاک کے نسکوں سمیت 300 سے زائد کتابوں کی نمائش کی جا رہی ہے شارجہ کے حکمران شیخ ڈاکٹر سلطان القاسمی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ خفیہ ہاتھ نئی نسل کے ذہن سے کھیلنے کے لیے تاریخی میں کام کر رہے ہیں اور تباہی پھیلانے والے افکار رائچ کر رہے ہیں ہمیں بیدار رہنا ہوگا شارجہ ایکسپو میں جاری فیسٹیول میں دنیا بھر کے ایک سوار ممالک کے دو ہزار سے زائد ناشر شریک ہیں مہلے میں پانچ آشار یا ایک ملین سے زیادہ موضوعات پر مختلف زبانوں میں کتابیں رکھی گئی پر جمالورات پر کم کر سکتا ہوں اور افکار رکھوں کے لیے برہا کیوں پر جمالورت کے لیے یہ ہے کہ شیخزاید صلی اللہ علیہ وسائی کے لئے جمعہ کرین، آرابی، آرابی، انگلیس، ایتالی و ایتالی اور اخری اور موسیقی ہمیں بڑی علیہ وقلی مختلف جمعہ رہا ہے جمعہ رہا ہے اور موسیقی در موسیقی میرے وقت گرفتہ قب 28 آمڈا estرکی جوارم کیونکہ میں ہوری ہوتا ہے کہ یہ سب کو عامنة قطاع رہے ہیں لیچے ہوتے ہیں تو مجھ سے مجھے لڈی رے ہیں کیوں کو مجھے لڈی رہا کیوں کو مجھے اللہ کے ساتھ کے لڈیر twentیے کیلوڑے کیا کچھتے ہیں لیکن یہیں ہیں جونس گرڑیiin لگے لڈی عرض امہتک ہے جب ہر زیر ہے کہ میں نلی مجھے لڈی رہا شکریہ ہے ہمیں XX سے 300 یا رہے ہیں تاختار ایسا جباً ہم ہیں کernen بالمچنم ساتھ اشتاز ہم از کالا تو بشب کنین ہے این وہ اچھا جوش دور انج زمانید ہے اور ممکنی رہو اس کے دورين ہے ساتھ ایسا جوش دورین ہے ہم جوش دورین ہے ہمیں یہ پاسکونے ہمیں ایسا جوش دورین ہے محسوس کرے جب کیا کیا علاقے کیا اعنید ان اقت رسول انجازم کرے کیا